اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة و عماد الدین آمنہ قلال عبداللہ کے درہ یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے نماز کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان پانچ وقت ہے پبندی احتمام کے ساتھ نماز ادا کرے گا اللہ پاک پانچ چیزوں سے انعام اکرام فرمائیں گے نمبر ایک نماز پڑھنے سے اللہ پاک اس کی روزیوں سے تنگی کو ہٹا دیں گے جو شخص نماز کی پبندی احتمام کرے گا اللہ پاک قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے جو بندہ نماز کی پبندی احتمام کرے گا اللہ پاک قبر کے عذاب سے محفوظ بھی رکھیں گے اور عمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے قیامت کے دن بے حساب اللہ پاک انسان کو جنت عطا فرمائیں گے اور پرسرات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا یہ نماز کی فضیلت ہے اس لئے یہ زندگی جو ہے انسان کو عبادت کے لئے ملی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ اللہ پا نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کا مقصد بتایا انسان کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا اس کا مقصد بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت کرنا تو بندہ وہی ہے بندہ وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے بندہ بندگی سے ہے وہ انسان بندہ کہلوا سکتا ہے اس لئے گزارش کرتا ہوں سبھی حضرات نمازوں کی پبندی کریں اللہ کے سامنے سعید عریض ہوں تک کہ اللہ کی مزید رحمتیں انعامات ہر بندے کو ہر انسان کو خود بھی نماز پڑھیں اپنے اہل و عیال کو اپنے دوست آباب کو اپنے بچیاں کو اپنے بچوں کو اپنے فیملیز کو سبھی کو نماز کی دعوت دو اللہ ہم سب کا حمی و ناصر و السلام علیہ و بلکاتہ